موسیقی آدھا برزے ام سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیت دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈانتیں آج کی خاص خبروں پر موسیقی گزشتر دنوں پیش آئے حادثے کے بعد شہر میں موجود سبی چورہوں کے لفٹن کلیر کرنے میں اے ایم سی انتظامیاں ہوا سخت آج بابا پٹل پمپ علاقے میں کی گئی کاروائی اور ہٹا دیئے بائے مول پر موجود سبی ٹپرییاں اور شیڈز دولت آباد کے دامن میں موجود ممبتہ تالاب میں بھی سیاہوں کے لیے مہیا کی جا رہی ہے بوٹنگ کی سہولت تمام انتظامات مکمل متعلقہ افسران نے لیا آزمائشی ٹرائل چھ مہا کی نگداشت کے بعد سیدہ چڑھیا گھر کے نومولو شیر کے بچوں کانہا اور وکرم کو کھیل پوت کے لیے چھوڑ دیا گیا آزاد ان کی دیکھ بھال کرنے والے ٹائگر مین کی کارکردگی پر منسپل ایڈنسٹریٹر نے کیا خوشی و اتمنان کا اظہار اور ماہ رجب المرجب میں پیش آیا تھا میراج کا واقعہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی تھی ساتوں آسمانوں کی سیر مومنوں کی میراج ہے نماز بندگان توحید نماز قائم کر کے حاصل کرے اللہ رب العزت کا خرب کہا مولانا علی مدین ندوی نے خبریں تفصیل سے شہر میں بڑھ رہے سڑک حادثات پر خوابو پانے کی غصے ای ایم سی انتظامیہ نے سبھی چوراہوں کے لیفٹ ٹرنز کلیر کرنے کے لیے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے جس کے تحت آج باوہ پیٹرل پمپ علاقے میں کاروائی کی گئی اور سگنل سے خریب لیفٹ ٹرن پر موجود سبھی ناجائز خفزرات ہٹا کر راستہ کلیر کیا گیا واضح ہو کہ شہر کے مصروف ترین و اہم چوراہے بابا پیٹرول پمپ پر سگنل سے قریب ہی لیفٹ ٹرن پر تین چیڑ وہ دکانوں کے ذریعے راستے کو تنگ کر کے ٹرائفک میں رکھنا پیدا کر دیا گیا تھا اور شہر میں داخلے کے اس چوک پر غیر قانونی طریقے سے قبضے کر لیے گئے تھے ان دکانوں کے سامنے ہی گاڑی مالکانوں کا حق اپنی گاڑیاں لگا دیتے تھے جس کے سبب یہ راستہ تنگ ہو کر ٹرائفک میں رکھنا بن گیا تھا اور اس کے وجہ سے یہاں حدثات بھی ہونے لگے تھے موسپل ایڈمیسٹیٹر جی شریقانت کے حکم پر ایڈیشنل کمیشنر کی ہدایت پر ڈپٹی کمیشنر منگیش دیورے نے اتی کرمن ہٹاو پتھک کے ساتھ یہاں دھاوا بولا اور یہاں سے دستہ بارہ غیر قانونی قبضے کے تین چیڑ کی دکانوں کو ہٹا دیا ازی قبل جب دکانداروں نے درخواست کی تو انہیں وہاں سے اپنے سامان ہٹا لینے کی محلت بھی دی گئی ڈپٹی کمیشنر منگیش دیورے نے وضاحت کی ہے کہ اس کے بعد بھی اگر قبضے کیے جاتے ہیں تو انہیدامی کارروائی جاری ہی رہے گی یہ کارروائی کارپورشن کے زون ٹو کے اسسسٹنٹ کمیشنر رمیش مورے کرانتی چوک پلستانہ کے افسران و ملازمین کی موجودگی میں بیلڈنگ انسپیکٹر سید جمشید و مذکورہ دستے کے ملازمین نے انجام دی ہے ہم شہر میں جو لیفٹن کے اوپر جہاں ہم نے جو ٹپریہ شیڑ وغیرے نکالے تھے تو کچھ لوگوں نے اور دار دی ہے اور جب یہ نگر ناکہ سے ناسک سے جب لوگ آتے ہیں تو ڈاوی باجو یہ کلیر ہونا چاہیے اس کے ٹرافک پولیس کا بھی ہمارا میٹنگ ہوا تھا انہوں نے بھی ہم سے یہ بات کی تھی تو آج ہمارے ساتھ ٹرافک ڈپاریمنٹ کے بھی ہے کرانتی چوک پلستان کی بھی لوگ ہے اور شہر میں ہم نے سب ہی چوک کے اوپر یہ نیزش مارکنگ کیا ہے اور حالات کے حساب سے ڈرافک نہیں ہونا ات لیہا ہم یہ ٹپری اور اکسٹرہ سٹینڈ بازو کر رہے ہیں یہاں مجھے اپن جاننا نوٹیس دیلے ہو دیا تینچے کاغر پتر ماغو لیے دی تینچے گڑے باندکام پراؤں گیا اپن تیتی کاغر پتر ماغو لیے ہو دی پر انتے ہیں کڑھ لیے کاغر پتر دیلی نائی تینچے گڑے باندکام پراؤں گیا دریانسنا اس کارروائی پر سوال کھڑے کرتے ہوئے یہاں سے ہٹائی گئی ٹپریوں و دکان مالکان نے کہا ہے کہ مذکورہ ٹپریوں یہاں ان کی اپنی ملکیت کی زمین پر انہوں نے لگا رکھی تھی یہ جو سمارٹ سٹین کا ہے یہ ایک بہانہ ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ جو ہے ابھی نے یہ ہماری جگہ ٹوٹل آٹ اکر تھی جس میں ہم نے مہاڑا کو چار اکر جگہ جی ہے اور یہ جو جگہ ہے پوری ہمارے پوزیشن میں ہے اور کورپیشن کے ساتھ یہ ہمارا بیس بچیس سال سے بات چلتا ہے کورپیشن کو کوئی پولیٹیکل آدمی ہے جس کا نام میں نہیں بتاؤں گا وہ گیسٹیڈ انٹریسٹ ہے انہوں درشاہ بھول کر کے یہ کارروائی ہمارے پیچے لگاتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے ایک انسیڈن میں کوٹ کروں گا کمیشنر آف پولیس امید کمار صاحب تھے تو وہ صاحب نے یہاں آکے بتایا کہ یہ جگہ ہماری انکروز جوئنٹ لینڈ پر گورمنٹ لینڈ پر یہ کیا ہے اور صاحب نے جب آدیش دیا تھا کہ آپ اس کو بند کرئے ہم نے صاحب کے آدیش کو مانتے ہوئے بند کیا بعد میں ہم صاحب سے ملے امید کمار صاحب سے ہمارے کاغذ پتر بتائے صاحب کو صاحب نے پورے پیپرز دیا اس کو ویریفائی کیا کارپوریشن کے ساتھ کارڈینٹ کیا پھر اس نے یہ آتی کرن نہیں ہے بعد میں انہوں نے بہت سارے بتایا صاحب نے ہم لوگ کو گرین سکنل دی تو ہم نے پھر آپریٹ کیا لیکن اس سے امید کمار صاحب سے پہلے رانچی چوک پہ ایک کھلکنی صاحب کی آئی تھے اس ٹائم پہ بھی وہ صاحب نے کارپوریشن کو پولیس کو دشاہ بھول کر کے یہاں پہ یہ توڑنے کا کارکم کیا تھا اور اس ٹائم پہ یہ جگہ توڑ کے آج کرنگی چوک کے اپوزیٹ میں جو ٹرافک چوکی بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے یہاں بٹھائی دیا تھا مالا یار یہ تو بہت ہائٹ ہے ہم پکچر میں دیکھتے پیپر میں پڑھتے آپ تو ایکچول کر رہے ہیں پھر ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ ڈالی تھی تو ہائی کورٹ نے نوڈیز نکالی تھی پولیس کمیشنر کونکو پھر انہوں نے یہاں سے وہ پولیس ٹرافک چوکی اٹھایا اور آج ہمارے اپوزیٹ وہ چوکی بٹھی ہوئی ہے آج ہر ٹائم انہوں ہمارے ساتھ یہ اتیچار کرتے ہیں ہم پہ نائنصافی کرتے ہیں دولت آباد کے ممبتہ تالاب میں سیاہوں کی تفریح کے لیے بوٹنگ شروع کی جا رہی ہے جس کا آزمائشی تجربہ گزشتہ روز کیا گیا بوٹنگ کے مقصد سے یہاں کیے گئے کام اور لائی گئی کشتیوں کے مشاہدے کے دوران دولت آباد کی سرپنچ شبانہ رحیم شیخ اور دیگر ذمہ داران نے سپیڈ بوٹنگ کا بھی معنی کیا واضح ہو کہ ظلہ پریشت کے تعاون اور کوششوں سے گرام پنچائد کے ذریعے کشتی رانی کی سہولیات فراہم کی جائیں اس مقصد سے متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں مختلف کام کیے جائیں گے اور اس علاقے کے کاموں کے لیے دہی ترقیات منترالے نے ظلہ پریشت کے تحت اور گرام پنچائد کے ذریعے ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپیے کا فراہم کروایا ہے اس سلسلے میں سرپن شبانہ شیخ رحیم سید مطین رحیم شیخ نے بھی حکومت سے نمائندگی کی اور یہاں آنے والے سیاہ زیادہ سے زیادہ وقت اس علاقے میں بتائیں اس مقصد سے ظلہ و مقام انتظامیہ کی جانب سے یہاں مختلف ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں جس میں ہوتل بوٹنگ گھڑ سواری جیسی سرگرمیاں شامل ہیں جن کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اور اسی کے تحت اب محس چند روز میں مومبتہ تالا پر کشتی رانی کے لیے ایک سپیڈ بوٹ دو سکوٹر بوٹ اور ایک پینڈل بوٹ یہاں لائی جا چکی ہیں اور اس کی آزمائشی مشک کا مشاہدہ سرپنچ و دیگر ذمہ دارہ نے کیا ہے اور جلد ہی بوٹنگ کا افتتاح مہارانہ پرتاب پرتشتان کی جانب سے رابطہ وزیر کے ہاتھوں کیا جائے گا اس طرح کی اطلاع ذرائع نے دی ہے صدار چڑیا گھر کی ارپیتہ نامی شیرنی نے چھے ماہ پہلے دو بچوں کو جنم دیا تھا جنہیں چڑیا گھر کی کھلی فضا میں کھیل کود کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا واضح رہے کہ سات نومبر دوزار تیس کو ارپیتہ اور ویر نامی شیر کے جوڑے سے دو بچوں کا جنم ہوا تھا جن کے نام کانا اور وکرم رکھے گئے تھے چونکہ شیرنی کے نومولود بچوں کو چھے ماہ تک محول سے محفوظ رکھنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے لہٰذا ان بچوں کو ٹائگر مین محمد زیہ کی نگرانی میں رکھا گیا اور چھے ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد جب وہ مکمل طور پر تندرست ہو گئے تو انہیں چڑیا گھر میں آزادانہ گھوبنے پھرنے اور کھیل کود کے لیے کھلی فضا میں چھوڑ دیا گیا اس موقع پر مینسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کان گارڈن سپرینٹینڈنٹ ویجے پاٹیل کارگوزار زو ڈیریکٹر ڈاکٹر شیخ شاہد ڈاکٹر سنجے نندن اور ٹائگر مین محمد زیہ کے علاوہ دیگر زو ملازمین بھی موجود تھے ڈاکٹر 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 ڈا گزشتہ دنوں شہر میں گیس سے لڑا ایک ٹینکر حادثے کا شکار ہو گیا تھا لیکن مینیسپل انتظامیہ کی مائکرو پلاننگ کے سبب شہریان ایک بڑی مصیبت سے محفوظ رہے جس پر شہریان کی جانب سے آج فائر عملے کے ملازمین اور ناغری مطر پتھک کے سابق فوجیوں کو گلاب دے کر ان کا استقبال کیا گیا ناظرین گزشتہ دنوں گیس سے لڑا ایک ٹینکر حادثے کا شکار ہو کر اس میں سے گیس کا رساؤ شروع ہو گیا تھا مگر سرکاری مشنری کی مستعیدی کے سبب ایک بڑی مصیبت ٹل گئی اور شہریان کے جانو مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جس پر شہریان کی جانب سے میسپل ایڈمنسٹریٹر پولیس کمیشنر اور ڈیزاسٹرس منیجمنٹ کے جمعیداران کی حاضر دماغی مایکرو پلاننگ پر عمل آوری کے سبب ان کی کارکردگی کی خوب سراہ نہ کی جا رہی ہے اس حادثے کے بعد گیس کے رساؤ کو روکنے اور اسے فضا میں تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے فائر بریگیڈ عملے کا اہم رول رہا ہے جس نے مسلسل کئی گھنٹوں تک متاثرہ گیس ٹنکر اور اطراف میں پانی کا چھڑکاؤ کیا جس کے وجہ سے ایک بڑی انہونی ہونے سے بچ گئی لہٰذا گروارے سٹیڈیم پر ناغری مطر پتھک کے ہیڈ پروموت جادہوں کی رہنمائی میں ورزش کر رہے فائر بریگیڈ کے سکتاون ملازمین جن میں تین خواتین بھی شامل تھیں وہاں مارنی واقعہ شہریان نے گلاب دے کر ان کا پرتپاک استقبال کیا اس موقع پر چیف فائر آفیسر شیواجی جھنجھن، راجو سرے، دولت مسکے، سنجے پوار اور دیگر جوان بھی موجود تھے خلد آباد میں صحافیوں کی تنظیم وائس آف میڈیا کی تعلقہ آمیلہ کا اعلان کیا گیا اس موقع پر وائس آف میڈیا خلد آباد تعلقہ یونٹ کے صدر کی حیثیت سے مہاراشتر ٹائمز کے نمائندے ویجائے چودھری، نوراشتر کے علورائے کے نمائندے رمیش مالی کو خازن اور زلہ صدر کے عہدے پر بازار سونگی کے سکار کے نمائندے ہو سینئر صحافی شریدھر پارٹل کو منتخب کیا گیا آیا رہے کہ چودھری پچھلے اکتیس برس سے صحافتی خدمات انجام دے رہے ہیں اور بہتر کار کردگی کے سبب کئی نام و عزاز اور ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں ان انتخابات کے زمن میں ایلورا کے ہوتل کا علاس میں وائس آف میڈیا خلد آباد تعلقہ ایک آئی کی جانب سے ایک استقبالیاں بھی مناخت کیا گیا جس میں زلہ صدر ستیچ رنگے زلہ جنرل سیکرٹری امیت پھٹا نے زلہ سنگٹک اثرار چشتی ہمارے شہر کے شہر صدر روی ماتارے کے استقبال کیے گئے جبکہ ایس استقبالیاں میں بڑی تعداد میں صحافتی نمائندے بھی موجود تھے اسمارٹ اسکول ٹو بیسٹ اسکول پروگرام کے تحت ای ایم سی انتظامیہ نے کاؤنسلر سمیت میوزک ٹیچر اور فیزیکل انسٹرکٹرز کے تخرورات کیے ہیں جنہیں تخروراتی لیٹر دیئے گئے واضح رہے کہ مینسپل ایڈمسٹریٹر جی سی کانت کی ہدایت پر سمارٹ سکول ٹو بیسٹ سکول نامی پروگرام چلایا جا رہا ہے جس کے تحت مینسپل طلبہ کا ڈراپ آؤٹ روکنے کے لیے گرو ایپ لانچ کیا گیا ہے اور طلبہ کا میعارے تعلیم بلند کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم سے متعلق ان میں بیداری پیدا کرنے کے غرض سے ساویتری ایڈوکیشن کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے کنٹرول روم کے لیے چار کانسلرز کے علاوہ نو میوزک ٹیچرز اور گیارہ فیزیکل انسٹرکٹرز کے تخرورات ای ایم سی انتظامیہ نے کیے ان تخرورات کے لیے ایڈیشنل میونسپل کمیشنر سور اب جوشی ڈیپٹیو میونسپل کمیشنر اور شعبہ تعلیمات کی ایچ اوڈی نندہ گائی کوار کنٹرولنگ آفیسر گنیج دانڈگے میونسپل ایڈوکیشن آفیسر بھارت تنگوٹے پروگرامنگ آفیسر نیاندیو سانگڑی اور وشال خرات کی موجودگی میں لیے گئے اور انہیں تقرراتی لیٹرز دیے گئے اس موقع پر انہیں مشورہ دیا گیا کہ میونسپل سکول میں زیر تعلیم طلبہ پر خوب محنت کریں تاکہ وہ علاقائی و زلہی سطح پر امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اپنے سکولوں اور شہر کا نام روشن کر سکیں آرتینگر، مصر واری اور امبیٹ کرنگر علاقوں میں بنیادی مسائل کے حل کے مطالبے پر سروبکشی کرتی سویتی کی جانب سے منسپل کارپوریشن دفتر پر احتجاج کیا گیا مظاہرین و احتجاجیوں کو کہنا تھا کہ وارڈ نمبر 3233 کے امبیٹ کرنگر، آرتینگر اور مصر واری کے ساکنان پچھلے تین برس سے زائد عرصے سے منسپل کارپوریشن میں عوامی نمائندہ نہ ہونے کے سبب اور کارپوریشن پر ایڈمیسٹیٹر راج ہونے کے بعد مختلف بنیادی اور اہم عوامی سہولیات سے محروم ہیں انہوں نے اپنے مسائل و معاملات کے حل اور دشواریوں کے دکھڑے کو لے کر بارہ کارپوریشن سے نمائندگی بھی کی لیکن متعلق افسران ان کے مسائل و مطالبات کی اندیکھی کرتے آئے ہیں جس کے سبب یہاں کے عوام اب شدید عذیتوں کے شکار ہو کر مشتہل ہو چکے ہیں اس لئے انتظامیہ کو فوری توجہ دلوانے کے لیے انہوں نے جمہوری طرز پر یہ دھرنے آندولن کیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ مذکورہ علاقوں میں فوری بنیادی سہولیات فراہم کر کے یہاں کے راستے پانی و ڈرینیج کے مسائل کی جانب توجہ دی جائے ساتھ ساتھ پadia موسیقی 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 مذہب اسلام میں ماہ رجب المرجب کو کیا اہمیت حاصل ہے اور اس مہینے میں پیش آیا میراج کا واقعہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی جامعہ اسلامیہ کاشف العلم کے استاد مولانا علیم الدین ندوی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على الشفی المرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا صدق اللہ مولانا عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبانا وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاة والسلام محترم بزرگانِ گرامی سامینِ عظام مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں رجب المرجب کا مہینہ عدب اور احترام کا مہینہ ہے اللہ نے چار مہینے عدب و احترام والے قرار دیئے ہیں رجب بھی ایک درمیانی سال میں عدب و احترام والا مہینہ ہے اور تین مہینے لگاتار ہے زیقاد، زلحج اور محرم الحرام زیقاد، زلحج اور محرم الحرام حرمت والے مہینے اس لیے قرار دیئے گئے ہیں کہ ان تین مہینوں میں حاجی اتمنان اور سکون سے حج کر سکے اور رجب کو اس لیے عدب و احترام والا قرار دیا گیا کہ درمیان سال میں اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے تو رجب میں عمرہ کر لے بیت اللہ، امن اور اتمنان سے ساتھ کے ساتھ جا کر لوٹ آئے اور ان چار مہینوں میں صحابہ اکرام اور اسلام سے پہلے عرب حضرات بھی ان چاروں مہینوں کا عدب و احترام کرتے تھے آپس میں کوئی لڑائیاں، خون خرابہ ان چار مہینوں میں نہیں کرتے تھے رجب کو اور بھی فضیلت ہے رجب المرجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا واقعہ پیش آیا میراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا پچاس نمازیں فرد کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹ آیا اور پانچ پانچ نمازیں کم ہوتے ہوتے یہ پانچ نمازیں رہ گئی اور ان پانچ نمازوں کے بارے میں صاف کہا گیا کہ جو انہیں اچھی طرح ادا کرے گا اسے پچاس نمازوں کا سواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے میراج میں ہمیں بھی نہیں بھولے ہم قائدے میں اتحیات پڑتے ہیں اس اتحیات میں امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا اللہ تبارک تعالی سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحیاتو للہ والصلاواتو والطیبات اللہ کے لئے مالی عبادت ہے اللہ کے لئے بدنی عبادت ہے اللہ کے لئے قولی عبادت ہے سب اللہ کے لئے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے جواب دیا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو اس کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یاد رکھا کہ ہم سب پر اللہ کا سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں کا بھی سلام ہو نیک بندوں کو بھی سلام ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام قریب میں تھے جب یہ مقالمہ اللہ سے باتچیت ہو رہی تھی تو فوراں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں محترم سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج ہوئی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تمام انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی جب کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی اللہم مبارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان اے اللہ رجب اور شعبان دونوں مہینوں میں ہمارے لئے برکت دے اور ہمیں رمضان نصیب فرمائی اس لئے رجب کا چاند دیکھتے ہی ہمیں یہ دعا پڑھ لینا چاہیے تھا ہم نے اگر نہیں پڑھی ہے تو اب اللہ سے ہم یہ دعا کر لیں کہ ہمیں رمضان اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے اور رمضان ہمارے لئے مقدر فرمائے بھائیوں اور بہینوں رجب رجب شبہ میراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سفر ہوئے ایک آسمانی سفر اور اس سے پہلے ایک زمینی سفر زمینی سفر مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے مسجد اقصہ تک ہوا اس سفر کو عصرہ کہتے ہیں اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام ایک تیز رفتار سواری لے آئے جسے برراخ کہتے ہیں اور برراخ برک سے بنائے جو بجلی سے بھی تیز تھی اس زمینی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور بیت المقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان ہر آسمان میں ایک جلیل القدر نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی تعارف ہوا ہر ایک نبی نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کے لئے مرحبا کلمات کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسمانی سفر میں جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسمانی سفر میں تقدیر کے لکھنے والے قلم کی آواز کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ اسرہ میں بیان کیا جاتا ہے پندھرہوہ پارا جہاں سے شروع ہو رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی نشانیاں دکھائیں نمازوں سے غفلت برتی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عدابات نافرمانوں کے معراج کی واپسی میں بیان کیے ہیں ان سب گناہوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے ناحق یتیم کا مال کھانا زنا کرنا خودکشی کرنا ایسے برے عامال ہیں جس کرنے والوں کے برے انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے خودکشی کرنے والے کے بارے میں دیکھا کہ وہ صحیح ہو رہا ہے اور پھر اپنے آپ کو مار مار کر زخمی کر رہا ہے جو یتیموں کے مال کھا رہے ہیں ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں جو غیبت اور چولی کرتے ہیں ان کے ہوتوں سے خون اور پیپ بہرہائے اللہ ہمارے لیے اس میراج کے مہینے کو برکت کا ذریعہ بنائے ہم نمازوں کا احتمام کرنے والے بن جائیں میراج کے واقعے کو سمجھنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اس کے جو تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیئے ہیں ان تحفوں کی قدر کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ماہ رجب آ چکا ہے میراج آ چکی ہے اب ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنا ہے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان سے ہم روزوں کا احتمام کرے یہ ہمارے لیے رمضان کی تیاری ہے اور رمضان المبارک کا استقبال ہے میراج کی شب کو کچھ غلط طریقوں سے منایا جاتا ہے ان سے ہمیں پرہز کرنا چاہیے ہمیں پتاخو اور آتیش بازی کا شہارہ نہیں لینا ہے بلکہ ہمیں میراج کا واقعہ سن کر اس واقعے کو یاد کر کے اپنے آپ کو شعبان المعظم اور رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے یہی شب میراج کا پیغام ہے اور یہی ہمارے لیے اسوا ہے اور یہی ہمارے لیے نمونہ ہے ہم کوئی خاص عبادت شب میراج کی نہیں ملتی ہے حدیثوں سے ثابت نہیں ہے بس ہم اس شب کی عرضمت کو سمجھیں ایک نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ ایک رمضان مبارک ہم تیاری کرے یہی شب میراج کا پیغام ہے ہم سڑھو اور آسمانی سفر کے بات جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سفر سے واپسی پر آپ نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی یہ میراج کا واقعہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا انبیاء کرام کو آسمانی کتابیں اور انبیاء کرام کو جو سفر کرائے گئے وہ زمینی تھے لیکن اپنے بدن کے ساتھ آسمان پر بلائے جانا یہ کسی نبی کا معجزہ نہیں ہے تمام انبیاء کرام کی امامت اور تمام انبیاء کرام سے ملاقات اور ان سے تعارف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کسی کو یہ شرف اور عزاز حاصل نہیں ہے اس واقعہ میراج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امت مسلمہ کا رشتہ قعبت اللہ کے ساتھ بیت المقدس سے جوڑ دیا گیا اس طرح ہم مسلمانوں کا تعلق بیت المقدس ملک شام مسجد اقصہ سے ہو جاتا ہے دونوں قبلوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہیں اور مسجد اقصہ کے اردگرد زمین کو بھی بابرقت قرار دیا گیا صاحب کہا گیا اللذی بارک نہ حول وہ مسجد اقصہ جس کے اردگرد ہم نے برکتے رکھی سعادتے رکھی انبیاء اکرام مسجد اقصہ کے اطراف زمینوں میں مبوض کیے گئے ان کا دعوت میدان ملک شام رہا کئی انبیاء اکرام کا رشتہ اور تعلق ملک شام اور مسجد اقصہ اور اس کے اردگرد رہا ہے اس مسجد اقصہ کی امن و آفیت اور اس کی سلامتی کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ معراج کی شکل میں دیا گیا ہمیں بھی جو نمازیں ملی ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے نماز مومن کے لیے ترقی کا زینہ ہے اور ترقی کا ذریعہ ہے پنلک نگر بھارت نگر علاقے میں گھنڈوں نے ادھم مچا رکھا ہے ان گھنڈا صفت افراد نے ایک رہیشگاہ میں زبردستی داخلہ حاصل کیا اور خاتون خانہ کے گلے پر چاخو رکھ دوشیزہ کے ساتھ دست درازی کی جس کے سبب علاقے میں بیچینی پھیلی ہوئی ہے یہ تشویشناک اور دل دلانے والا واقعہ بھارت نگر کی گلی نمبر چار میں پیش آیا دوشیزہ کی فریاد پر پنلک نگر ملزم پنیا نے اس لڑکی کے ساتھ اس وقت چھڑخانی کی جب وہ کلاس سے گھر جا رہی تھی بعد ازنا پنیا نے اسی رات گیارہ بجے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ لڑکی گھر پہنچ کر لڑکی کی ماں کے گلے پر چاکو لگا دیا اور لڑکی سے دست چاہے سال دوزار تئیس میں ایم پی ڈی اے کے تحت اسے ایک سال کے لیے نظربند بھی کیا گیا تھا اس واقعے کے بعد ڈی سی پی کاوت نے گھنڈا آناصر اور مجرمانہ زہن افراد کو اپنے ایک بیان کے جریعے سخت تنبیح بھی کی ہے لگیج تیچی مہیتی مڈالی ہو تی پوائنٹ پر پوائنٹ آمالا تی پوائنٹ ورد جاؤن آمی 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 آٹک کے لیے لہے تا بر ٹوڈ پوریش چا ایک شن دا کبھلے آمی 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 لگیج آٹک کے لے ہوتے آتا ہی جے آروپی آہ آروپی سرائیت گنے گار آہ تو MPDA مدون 15 دیو سادی بھائر آلہ ہوتا تیچی ور 2021 مدھے چار ایک گنے دا خیل ہے 2022 مدھے چار گنے دا خیل ہے 4 گنے 307 attempt to murder 344 326 آنی چوری 388 سار کے گنے دا خیل ہے مائ 2022 مدھے تیچی ور preventive action سدھ آنی تو سدھر لہ نائی تو شیفٹی 2022 2022 مدھے تیچی ور MPDA چی کار وائی که لگ 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 ور آنی تو ایک ور جیل مدھے حتا 15 دی آدی چی مدھ بھائی آلی لگ شہر واس سانتو کی اسے لوگ پولیس تین چی سکت نظر آ آنی تین آمی سوڑنا نائی آر روپی چی باپتی مین کلیر سانگو سکتو کی تی آمی ٹولیرٹ کرنا نہیں آسے ہیپ پینیا بدل می سانگت نہیں سگلے آروپی جی آسے آئے آسا وات تے کی کہ آہی کرو شکت تو آسا بلکل اچھ خرا نہیں آمچہ تمچے ور اگدم کٹھور بھومی کا اصناب مٹ مٹا علاقے سے گزشتہ شام ایک شخص کی لاش اندر کے قریب ایک لاش دیکھی گئی ابتدا میں لاش کی شناخ نہ ہوئی تھی تاہم چھونی پولیس کی کوشش سے متوفی کی شناخ تھو پائی اس کا نام پچاس سالہ گگن بحری بت لیا گیا جو تیروپتی فارم عبدی منڈی میں حال مقیم تھا جبکہ بنیادی طور پر وہ ریاست اڑی ساکا ساکن تھا گھاٹی اسپتال میں کیے گئے پی ایم سے پتا چلا کہ اس کی موت تبایی طور پر ہوئی ہے جبکہ متوفی نے شراب بھی پی رکھی تھی پولیس اس زمن میں مزید تحقیقات کر رہی ہے گزشت سن دن پیش آئے حادثے کے بعد شہر میں موجود سبی چورہوں کے لفٹن کلیئر کرنے میں ایم سی انتظام ہوا سخت آج بابا پیٹل پمپ علاقے میں کی گئی کار وائی اور ہٹا دیئے بائے موڑ پر موجود سبھی ٹپری یاں اور شیڈ دولتاباد کے دامن میں موجود ممبتہ طالعب میں بھی سیاہوں کے لیے مہیا کی جا رہی ہے بوٹنگ کی سہولت تمام انتظامات مکمل متعلقہ افسران نے لیا آزمائش ٹرائل چھے ماہ کی نگداشت کے بعد سدھا چڑیا گھر کے نومولو شیر کے بچوں کانہا اور وکرم کو کھیل پود کے لیے چھوڑ دیا گیا آزاد ان کی دیکھ بھال کرنے والے ٹائگر مین کی کار کردگی پر منسپل ایڈنسٹریٹر نے کیا خوشی و اتمنان کا اظہار اور ماہ رجب المرجب میں پیش آیا تھا میراج کا واقعہ پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفی کو کروائی گئی تھی ساتوں آسمانوں کی سیر مومنوں کی میراج ہے نماز بندگان توحید نماز قائم کر کے حاصل کرے اللہ رب العزت کا خرب کہا مولانا علی مدین ندوی نے اسی کے ساتھ ام سی این اردنیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محید دین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی